بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی ظلم پر خاموشی کے بیچ ساؤت ایفریکہ نے اٹھائی آواز نسل کشی پر کاروائی کے لیے عالمی عدالت پہنچ گیا اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ 147 ملین ڈالر کے ہتھیار دے گا کہا اسرائیل کی حفاظت امریکہ کے حق میں ہے غازہ میں بربریت جاری چوبیس گھنٹوں میں سو سے زیادہ فلسطینی جانبہ خاندونس میں خوفناک لڑائی قیدیوں کے تبادلے پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے حماس نے اسرائیلی ریپورٹس ریت کر دی سیریا عراق سرحت کے قریب امریکی حملہ ایران کے حامی فائٹرز نشانہ کردستان میں امریکی اڈے پر راکٹ داغے گئے جنگ بندی کے لیے ایجپ قطر کوششوں کے بھی جارڈن کے شابداللہ نے کی کینیڈا کے وزیر آزم سے بات چیت نہیں ہے یوکرین میں ریشیا کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا اکتیس حالات رامندر افتتاع سے پہلے ایوڈیا کی نئی صورتگری موڈی نے ائرپورٹ ریلوے سٹیشن کا افتتاع کیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں ایک ایسے وقت جب غازہ میں اسرائیل کی بربریت اور ظلم پر انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور پر مسلم ملک بھی خاموش ہیں سوٹ افریقہ نے نسل کشی کی کاراوائیوں پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے سوٹ افریقہ نے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں یہ کاراوائی شروع کی ہے سوٹ افریقہ کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی کاراوائیاں نسل کشی ہیں کیونکہ ان کا مقصد فلسطینیوں کی ایک قوم اور ایک نسل کی حیثیت سے تباہی ہے درخواست میں کہا گیا کہ اسرائیل غازہ میں فلسطینیوں کو جسمانی اور دماغی عذیت پہنچا رہا ہے اور سوچ سمجھ کر جانبوچ کر ان کی ہر ہر چیز تباہ کر رہا ہے درخواست میں کہا گیا کہ اسرائیل کے حملے جینیوہ کنونشن کی خلاف فرضی ہیں سوٹ افریقہ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی گھٹا دیئے ہیں درخواست میں عالمی عدالت سے کہا گیا کہ وہ اسرائیل کو ہلاکتوں سے رکے اسرائیل کی وزارت خارج نے سوٹ افریقہ کی اس پہل کو رد کر دیا ہے کئی ملکوں اور انسانی قوخ کی تنظیموں نے غازہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی مظمت کی ہے سوٹ افریقہ شروع سے اسرائیل کے خلاف سخت سٹینڈ لے رہا ہے نومبر میں سوٹ افریقہ نے اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا جو قبضہ کیے ہوئے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی زیادتیوں کی تحقیقات کر رہی ہے سوٹ افریقہ جو خود بھی لمبے عرصے تک نسل پرستی کا شکار رہا ہے سرگرمی سے فلسطین کو اس کی مدد کر رہا ہے آئی سی جے یعنی انٹرنیشنل کرمینل جسٹس کوٹ یونائیڈ نیشنز کی چھ اہم شاخوں میں سے ایک ہے اور وہ الگ الگ ملکوں کے درمیان تنازیات کو عالمی قانون کے مطابق حل کرتی ہے غازہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں ایسے میں بارڈن حکومت نے اسرائیل کو نئے ہتیار بیشنے کی تجویز کو منظوری دے دی ہے دوسرے طرف ہماس نے قیدیوں کی تبادلے کے بارے میں بات چیت کے اسرائیل کے دعوے کو رت کر دیا ہے غازہ جنگ کے پچاسی دن پورے ہو چکے ہیں دنیا کی مجرمانہ خاموشی کے بعد یعنی خاموشی کے درمیان اسرائیلی فوج کی طرف سے غازہ میں نسل کشی اور جنگی جرائم کا سلسلہ جاری ہے اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ آئی ڈی اف نے غازہ سٹی میں ہماس کے درجنوں فائٹرز کو حلق کیا اور اس کے انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچایا زمینی لڑائی میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد ایک سو اڑسٹھ ہو گئی ہے ہفتے کو اسرائیلی فوج نے غازہ کے الگ الگ مقامات اور بمباری کی اسرائیل نے یہ بات دہرائی کہ وہ ہماس کے صفائے تک اپنا زمینی اور ہوائی آپریشن جاری رکھے گی اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنگ اسی وقت ختم ہوگی جب ہماس کو مٹایا جائے گا سات اکٹوبر سے اسرائیل غازہ میں حملے کر رہا ہے غازہ کی تئیس لاکھ سے زیادہ کی آبادی میں پچیاسی فیصد آبادی بے گھر ہو چکی ہے جمعی کی رات اور ہفتے کی صبح نصریات اور بریجی ریفیوجی کیمپوں پر حملے کیے گئے جب آلیہ کیمپ پر بھی حملے کی خبر ہے غازہ کی ایک سہت عددار نے بتایا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سو فلسطینی جانبہ حق ہوئے اور ایک سو اٹھاون زخمی ہوئے غازہ جنگ میں اب تک اکیس ہزار پانچ سو سے زیادہ فلسطینی جانبہ حق ہو چکے ہیں ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں ہماس نے سات اکٹوبر کو اسرائیلیوں کو نشانہ بنایا تھا اس کے بعد سے اسرائیل نے غازہ اور دوسرے مقامات پر اپنی کاروائیاں تیز کر دی ہیں اور بدترین جرائم کر رہا ہے غازہ میں اسرائیل کی بمباری میں شہریوں اور فائٹرز کے درمیان کوئی فرق بھی نہیں کیا جا رہا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہماس سیویلینز کی ہلاکتوں کے لئے ذمہ دار ہے کیونکہ ہماس سیویلینز کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے اسرائیلی عوضہ داروں نے کہا ہے کہ وہ سو سے زیادہ اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کرائیں گے ہماس کے ایک عوضہ دار نے کہا ہے کہ قیدیوں کی تبادلے کے بارے میں فی الحال کوئی باتشیت نہیں ہو رہی ہے لبنان میں ہماس کے نمائندے اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل یہ باتیں ایسی باتیں پھیلا رہا ہے جو اسے سوٹ کرتی ہیں خطر اور ایجپ امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ بندی کے لئے کام کر رہے ہیں فی الحال ایک ایسی تجویز زیر غور ہے جس کے مطابق مختلف حصوں میں امن قائم کیا جائے گا سعود غازہ میں سخف لڑائی کی خبر ہے خان یونس بھی اسی علاقے میں ہے جسے ہماس کا مضبوط گرد سمجھا جاتا ہے یناڈیڈ نیشنز نے کہا کہ غازہ میں پہنچنے والی مدد بہت تھوڑی ہے امریکہ کے سیکرلیٹ رفٹیٹ انٹرن بلنکن نے کانگرس سے کہا ہے کہ اسرائیل کو 147.5 ملین ڈالر کے ہتھیار اور فوجی آ لے دیے جائیں گے انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت کے لئے ہنگامی مدد کی ضرورت ہے امریکہ نے کئی مرتبہ اسرائیل کی فوجی اور سفارتی مدد کی ہے امریکہ اسرائیل کی سیکیورٹی کا پابند ہے بلنکن نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ امریکہ کے مفادات جو اسرائیل کے مفادات سے جڑے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کی جائے انہوں نے کہا کہ اسرائیل اگر خطروں کے خلاف اپنی حفاظت کرتا ہے تو یہ امریکہ کے حق میں ہیں اس طرح بائیڈن حکومت نے کانگرس کو بائی پاس کرتے ہوئے اسرائیل کو یہ تازہ فوجی مدد دی ہے حماس کے ایک عددہ دار نے غازہ میں اسرائیل کی نسل کشی کو روکنے میں ناکامی کے لئے انٹرنیشنل کامیونٹی کی مضمت کی ہے حماس کے عددہ دار نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جرائم اسرائیل کے ہاتھوں سے تو ہو رہے ہیں لیکن اصل میں امریکی حکومت کی مکمل سرپرستی اور مدد اسرائیل کے جرائم کو حاصل ہے حزباللہ نے وارننگ دی ہے کہ لبنان کے سیویلینز پر کسی بھی حملے کا مطور جواب دیا جائے گا حزباللہ ایکزگیریف کانسل کے رکن شیخ نبیل نے کہا کہ ہم نے حال ہی میں بنت جبیل میں حملے کا جواب دیتے ہوئے کریات شمونہ کو نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ لبنان سیریا ایراغ غازہ اور یمن میں مضاعمتی تنظیموں نے امریکہ اور صحیحیونی اسرائیل کو قراری شکست دی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم اسرائیل کو کچھلتے ہیں تو ہم امریکہ کو شکست دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ یمن میں ہمارے دوستوں نے بتایا ہے کہ امریکہ ریٹسی میں بے بس ہے حالیہ عرصے میں ریٹسی میں ہسیوں کے حملوں سے بچاؤ کے نام پر امریکہ نے ایک فوجی اتحاد بنایا ہے حالیہ عرصے میں غازہ کے فلسطینیوں سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے یمن کے ہسیوں نے کئی مرتبہ اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور وارننگ دی ہے کہ وہ آگے بھی جب تک غازہ کے فلسطینیوں کو کھانا پانی دوائیں اور ضروری چیزیں نہیں مل جاتیں وہ اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کاروائیاں جاری رکھی ہیں تازہ خبروں میں کہا گیا کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا امریکہ نے سیریا عراق سرحت کے قریب ایک حملہ کرتے ہوئے ایران کے حامی فائٹرز کو نشانہ بنایا اس کے جواب میں مزائمتی تنظیموں نے امریکہ کے کئی اڈوں پر حملے کی ہے غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد صرف وقفے وقفے سے ایسی جھڑپیں ہو رہی ہیں ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سیریا کے دیرل زور میں عراق سرحت کے قریب کیے گئے حملے میں پانچ فائٹرز ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے ایک ٹیلیگرام یوز چینل جو عراق کی حشد الشابی کے قریب ہے بتایا کہ مرنے والوں میں لبنان کے شہری بھی شامل ہیں عراق کی مزائمتی گروپس نے سیریا سرحت کے قریب کردستان علاقے میں جو عراق میں ہیں امریکی اڈوں پر حملے کیے اسرائیل نے سیریا میں ہوائی حملے کیے ہیں ان حملوں میں بعض فائٹرز کے جان بہق اور زخمی ہونے کی خبر ہے اسرائیل دوہزار گیارہ میں سیریا جنگ شروع ہونے کے بعد سے سیریا میں ایسے کئی حملے کر چکا ہے ایک دن پہلے ہی سیریا کی سانہ نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ سیریا نے ایڈیفنس نہیں کئی اسرائیلی مزائلز اور ڈرونز کو مار کر آیا حزباللہ نے غازہ کے فلسطینیوں کی تعاید میں اسرائیل میں کئی جگہ حملے کیے سات اکٹوبر کے بعد سے حزباللہ فائٹرز اور آئی ڈیف کے سپاہیوں کے بیچ لڑائی ہو رہی ہے امن کوششوں کے درمیان جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹین ٹرارڈو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی انہوں نے خاص طور پر سیس فائر کے بارے میں بات کی شاہ عبداللہ نے مغرب کنارے اور غازہ سے فلسطینیوں کو زبردستی باہر نکالنے کی مخالفت کی امریکی میڈیا میں کہا گیا کہ غازہ کی جنگ جدید تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ ہے والسٹری جنرل نے کہا کہ اسرائیل نے غازہ میں پندرہ ڈیسمبر تک انتیس ہزار بم گرائے اور غازہ کے تقریباً ستر فیصد گھاروں کو تباہ کر دیا انہاریڈ نیشنز نے کہا ہے کہ غازہ میں بیماریاں پھیل رہی ہیں جہاں ہزاروں لوگ بے گھر ہیں غازہ کی نسیریہ تریفیجی کیمپ میں اسرائیل کی بمباری میں ایک جنرلس جبر ابو بادوس اور ان کے چھے ارکان خاندان جہاں بہاک ہوئے آپ کچھ دوسری خبریں ریشیا نے فیبروری دوہزار بائیس میں یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے حملے کیے پورے ملک میں ڈرونز اور میزائل سے حملے کیے گئے ان حملوں میں کم سے کم اکتیس لوگ ہلاک ہوئے اور ایک سو پچاس سے زیادہ زخمی ہوئے کیف سے لے کر لیف تک اور اڈیسا سے لے کر خار کیف تک کئی حملے کیے گئے پولنڈ کے ایک عالی فوجی عددار نے کہا ہے کہ ریشیا کی میزائلز نے پولنڈ کے آسمانوں میں اڑان بھری ہے نیٹو نے کہا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں امریکہ کے میسیچوسٹس میں ایک انڈین اوریجن جوڑا اور ان کی بیٹی اپنے محل جیسے گھر میں مردہ پائے گئے ستاون سالہ راکیش کمل اور ان کی بیوی ٹینہ اور اٹھارہ سالہ آریانہ جمعیرات کی شام مردہ پائے گئے شروعاتی تحقیخات میں اشارہ ملا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس کا یہ معاملہ نظر آ رہا ہے اور یہاں پر باہر کا کوئی رول نہیں ہے کمل خاندان کا تعلق انڈیا سے تھا اور وہ امریکہ کی ٹیک انڈسٹری میں ایک اہم مقام رکھتا تھا یہ خاندان ایڈو نووہ نامی ایک کمپنی چلاتا تھا وزیراعظم نریندر موڈی نے عوام سے کہا ہے کہ وہ بائیس جنوری کو رامندر کے افتتح کے لئے آیودیا نہ آئیں وزیراعظم نے کہا کہ بھکتوں کی حیثیت سے ہمیں لارڈ رام کے لئے کوئی مسائل پیدا نہیں کرنا چاہیے آپ تیز جنوری کے بعد ہمیشہ کبھی بھی آ سکتے ہیں رامندر اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگا وزیراعظم نے ہر شہری سے کہا کہ وہ بائیس جنوری کو اپنے گھر میں جلائے وزیراعظم نے ایودیاں میں ائرپورٹ اور رینوویٹڈ ریلویسٹیشن کے افتتح کے بعد جلسے سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ وکاس اور وراثت کی طاقت مل کر ملک کو آگے بڑھائے گی انہوں نے کئی دوسرے پروجیکس کا بھی افتتح کیا موڈی نے ایک روڈ شو میں بھی حصہ لیا وزیراعظم نے وند بھارت اور امرد بھارت سپیشل ٹرین کا افتتح کیا نئے ائرپورٹ کو مہارشی والمی کی انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ریلویسٹیشن کو ایودیاں دھام جنگشن کا نام دیا گیا وزیراعظم نے اس موقع پر کہا کہ لارڈ رام کو ٹینٹ میں رہنا پڑتا تھا لیکن اب انہیں ایک گھر مل گیا ہے رامندر کے افتتح سے پہلے اتر پردیش کی حکومت نے ایودیا کی نئی صورتگری کی ہے امکان ہے کہ بی جے پی رامندر کو ایک بڑے کارنامے کی طور پر پیش کرے گی اور دوہزار چوبیس کی لوگ سبح الیکشنز میں اسے کیاش کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑے گی انڈیا میں سات سو ترالیس نئے کوویٹ کیس پائے گئے ہیں اور سات موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں کوویٹ کی ایک نئی شکل جے این ون کی وجہ سے یہ کیسز پھیل رہے ہیں عدداروں نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ نئے سال کے موقع پر وہ بڑے حجوموں سے بچیں ملک کے ایکٹیف کیسز تقریباً چار ہزار ہو گئے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بکر لیے اسرائیلی ظلم پر خاموشی کے بیچ ساؤت ایفریکہ نے اٹھائی آواز نسل کشی پر کاروائی کے لیے عالمی عدالت پہنچ گیا اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ ایک سو سینٹالیس ملین ڈالر کے ہتھیار دے گا کہا اسرائیل کی حفاظت امریکہ کے حق میں ہیں غازہ میں بربریت جاری چوبیس گھنٹوں میں سو سلزیادہ فلسطینی جام بہر خاندون اس میں خوفناک لڑائے قیدیوں کے تبادلے پر کوئی باتچیت نہیں ہو رہی ہے حماس نے اسرائیلی ریپورٹس رد کر دی سیریا عراق سرحت کے قریب امریکی حملہ ایران کے حامی فائٹرز نشانہ کردستان میں امریکی اڈے پر راکٹ داغے گئے جنگ بندی کے لیے ایجپ قطر کوششوں کے بی جارڈن کے شاہ عبداللہ نے کی کینیڈا کے وزیر آزم سے باتچیت یوکرین میں ریشیا کے اب تک کے سب سے بڑے حملے کئی شہروں کو نشانہ بنایا گیا اکتیس حالہ رامندر افتتاح سے پہلے ایوڈیا کی نئی صورت گری موڈی نے ائرپورٹ ریلوے سٹیشن کا افتتاح کیا یہ تھی آج کی خبری تجیل افراسط کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال اللہ حافظ موسیقی